تو دیکھو بچوں آج ہم اسٹارٹ کریں گے ایک نیا یونٹ اور یہ یونٹ ہے کیمیکل کائنیٹکس راسائنک ولگتکی تو پھر اسٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلا جو ٹاپک ہے اس میں یہ ہے ابھی کریا ویگ ریٹ آف ریاکشن تو ہوتا کیا ہے یہ ابھی کریا ویگ پہلے اس کو ڈیفائن کر لیں تو دیکھو بچوں ابھی کریا ویگ مینز کسی نشچت سمیں انترال میں ابھی کارک یا اتپاد کی ساندرتہ میں پریورتن کی درک کو بولتے ہیں ابھی کریا ویگ بات سمجھ گئے نا کہ کوئی بھی رسائنک ابھی کریا چل رہی ہے تو اس کے ایک نشچت سمیں انترال میں ایک منٹ دو منٹ دس منٹ ایک گھنٹہ مطلب ایک نشچت سمیں انترال میں ابھی کارک یا اتپاد کی ساندرتہ میں پریورتن کی درک کو بولتے ہیں ابھی کریا ویگ ابھی کریا ویگ اس کولٹو کیا ہو جائے گا اس طرح سے برابر میں ابھی کارک یا اتپاد کی ساندرتہ میں پریورتن ڈیلٹا سی اپون میں ابھی کریا کا سمیں انترال اور یہاں پر جو میں نے پلس مائنس لکھے ہیں ابھی اس کا یوز میں بتاؤں گا کیوں لکھا گیا ہے یہ ایسا اس لئے کیا گیا بچوں کیونکہ ابھی کارک یا اتپاد کی ساندرتہ میں پریورتن جو ڈیلٹا سی ہے یہ دھنات مک رنات مک دونوں ہو سکتے ہیں تو اگر ہم یہ سائن نہیں لگائیں گے تو ابھی کریا ویگ رنات مک بھی آ سکتا ہے اور ایسا کبھی پوسیبل نہیں ہے کوئی بھی رسائن ایک ابھی کریا میں ویگ جیرو ہو سکتا ہے لیکن نگیٹیب نہیں ہوگا اس لئے یہاں پر پلس مائنس سائن کے عوشتہ میں پڑے گی تو ابھی کارک یا اتپاد کی ساندرتہ میں پریورتن ہیں ڈیلٹا سی اور ابھی کریا کا سمیں انترال ہے ڈیلٹا ٹی تو ابھی کریا ویگ اسکولٹو ہوگا پلس مائنس ڈیلٹا سی اپون ڈیلٹا ٹی اور آگے بڑھیں تو ڈیلٹا سی اسکولٹو سی ٹو مائنس سی ون اور ڈیلٹا ٹی اسکولٹو تی ٹو مائنس تی ون لگ دیں تو R is equal to plus minus C2 minus C1 upon T2 minus T1 یہاں پر C1 ہے T1 سمیں پر ساندھتا مطلب پرارمبک سمیں پر ساندھتا اور C2 ہے T2 سمیں پر ساندھتا مطلب جب آپ انتیم سمیں لے رہے ہیں ابھی کریہ کا جو سمیں انترال لے رہے ہیں اس کا انتیم سمیں تو اس طرح سے C2 minus C1 upon T2 minus T1 یہ ہے ابھی کریہ ویگ بودرسانی کا بینجا اب آگے بڑھتے ہیں اگر مان لو ابھی کریہ ویگ ابھی کارک کے ساپیکش لیا گیا ہے سمجھے نا کہ ابھی کارک کے ساپیکش ابھی کریہ ویگ اگر ہم لیں گے تو ہم لکھیں گے ابھی کریہ ویگ R is equal to minus delta C upon delta T اب یہاں پر دیکھو کہ جو delta T ہے ہے نا delta کے آگے delta C delta T کے آگے یہاں پر کیا لگاتی ہے میں نے minus ایسا کیوں کی ہے بچو کیونکہ ابھی کارک کے ساپیکش delta C negative ہوتا ہے ایسا کیوں کیونکہ C2 less than C1 ہوگا T سمیں پر ابھی کارک ساندرتا جو C1 ہے وہ جادہ رہی ہوگی T2 سمیں پر ابھی کارک ساندرتا گھڑ جائے گی کیونکہ اس کا کچھ بہابت پانی مدل چکا ہوگا تو delta C رنانتمک ہوگا اور اسی لیے ہم ابھی کلیہ ویگ کچھ دھناتمک بنانے کے لیے یہاں پر minus سے multiply کر دیں اور ویسے بھی بتا دوں کہ یہ سمبند یہ درس آتا ہے کہ جیسے جیسے سمیں انترال بڑھے گا ابھی کارک کی ساندرتا گھڑتی جائے گی رنانتمک سین کا مطلب ہے ابھی کارک کا ویگ بھی گھٹے گا اور ابھی کارک کی ساندرتا تو اس طرح سے r is equal to c2 minus c1 upon t2 minus t1 اس طرح سے اور یہ minus سے multiply کریں ہمیں c1 جیسے یہ گراف سے دیکھو آپ یہاں پر یہ ہے ساندرتا ابھی کارک کے ساپکش لیا ہے ہم نے گراف یہ اور یہ ہے سمیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ t1 سمیں پر ابھی کارک ساندرتا جاتا ہے t2 سمیں پر ابھی کارک ساندرتا گھٹ گئی تو یہاں ڈیلٹا c میریٹیو ہو گیا ڈیلٹا t تو ہمیشہ ہی کیا ہوگا بچوں پوچٹیو ہوگا تو اس طرح کا گراف دیکھے گا ابھی کارک کے ساپکش اور اگر ہم ویگ اور سمیں کے بیچ میں بھی گراف لیں تو ابھی کارک کا ویگ سمیں کے ساتھ دھیرے دھیرے گھٹے گا کیونکہ ایک نسچس سمیں انترال میں جو ڈیلٹا c کا معنی ہے نا وہ لگا تار گھٹا جائے گا پہلے اتنے ہی سمیں میں زیادہ سے زیادہ ابھی کارک اتپاد میں بدلے گا پھر ابھی کارک کم ہو جائے گا سمیں اتنا ہی لیں گے ہم سمیں انترال لیکن اس ابھی کارک کی کم ساندرتا ہی اتپاد میں بدلے گی اور یہی رجوع نہیں کہ ویگ لگا تار دھیرے دھیرے گھٹا جائے گا اور ایک سمیں آئے گا جب جیرو ہو جائے گا اب ہم آتے ہیں اتپاعت کے ساپیک شبکریہ بیگ تو بس یہاں دھیان رکھنا ہے کہ اتپاعت کے ساپیک شبکریہ بیگ میں ہمیں یہاں مائنس لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دیلٹا سی آلویز پوجکیب ہوگا کیونکہ سی ٹو گریٹر دین یہاں پر بتا دوں کہ یہاں پر سی ٹو گریٹر دین کیا رہے گا بچوں سی ون اور دیلٹا جو سی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے پوجکیب تو اس طرح سے ریٹ ہمیں صحیح میں پہنچ کے بائے گا اور اس طرح سے یہاں پر آپ یہ گراف سے دیکھیں کہ یہاں ہم سمیں لیں یہاں پر ہم نے کیا لیا ہے بچوں سمیں اور اس اکشپٹ لیا ہے ساندرتا تو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمیں کے ساتھ ساندرتا اتبات کی بڑھتی جاری ہے سی ٹو زیادہ ہے سی ون کم ہے تو اس طرح کا گراف دیکھیں لیکن یہ بتا دوں کہ اس میں بھی اگر ویگ اور سمیں کے بیچ میں گراف لیا جائے تو ابھی کریہ کا ویگ اتبات بننے کی پرتیقائی سمیں میں اتبات بننے کی در بھی کیا ہونے لگے گی کم کیونکہ پہلے ابھی کارک بہت زیادہ تھا اب اتنا ہی سمیں میں ابھی کارک اب دوسری بار ایک بار جتنا ابھی کریا کر چکا ہوگا ماللو دس سیکنڈ میں تو اگلے دس سیکنڈ میں آپ اس کی کم ماترہ کریا کرے گی اس طرح سے چاہے ابھی کارک کے ساپیج یا اتبات کے ساپیج ویگ اور سمیں کا گراف پوچھا گیا ہے تو یہ گراف آتا ہے اسی طرح سے کئی بار آپ کو داب کے آدھار پر بھی ابھی کریا بھی پوچھ لیا جاتا ہے گیسی ابھی کریاوں کے لیے تو ایسے میں ہم آر نکالتے ہیں تو داب میں پریورتن بٹا میں سمیں انتران لیتے ہیں اب داب میں پریورتن دھناتماک یا رناتماک ہے اسی حساب سے سائن کا ہمیں یوز کرنا ہوگا تو یہ ہے کسی بھی گیسی ابھی کلیا کا ویگ نکالنے کا سمبت یہاں تک بات کے لیے رہے اب آتا ہے کہ ابھی کلیا ویگ کی ایک آئی کیا ہوگی بچھوں تو دیکھو یہاں پر ہم ساندرتا میں پریورتن بٹا سمیں انتران مطلب ساندرتا بٹا سمیں ساندرتا مول پر لیٹر میں لی جاتی ہے سکری دربان میں اور جو سمیں ہیں وہ سیکنڈ تو یونٹ ہو گئی مول لیٹر انورس سیکنڈ انورس اور اگر داب کی ادھار پر دیکھیں تو داب میں پریورتن مطلب داب بٹا سمیں انتران تو داب کو ای ٹی ایم میں اور سمیں کو سیکنڈ میں یا بار اور سیکنڈ میں تو ای ٹی ایم سیکنڈ انورس یا پھر بار سیکنڈ انورس میں یونٹ ہو سکتی ہے بات کے لیے رہی ہاں تھا اب ہم آتے ہیں کہ ایک کوششن ہے اس طرح سے کہ نم نے لکھتے کہ گراف کے ادھار پر ابھی کیا ویگن ادھارت کیجئے یہاں ساندرتہ ہے یہاں سمیں یہ جو گراف دکھ رہا ہے یہ کس کے ساتھ پہ اچھے بچوں ابھیکارک کے ساتھ پہ اچھے دکھ رہے ہیں کیونکہ ابھیکارک کی ساندرتہ کا گراف جب سمیں کے ساتھ لیا جاتا ہے وہی گھڑتا وہ دکھائی دیتا ہے تو یہاں پر پرارمبی ساندرتہ ہے پوائنٹ جیرو ٹو اور جو انتیم ساندرتہ لی گئی ہے وہ ہے پوائنٹ جیرو ون میس یہاں پر یہ تو ہے سی ٹو نہیں اوکے یہاں پر یہ ہو گیا بچوں سی ون اور یہ ہو گیا سی ٹو یہ ہو گیا تی ون اور یہ ہو گیا تی بس ہم اس سمبندھ میں ابھیکارک کے ساتھ اچھ ویگ لے رہے ہیں اس لئے ہم نے ابھیکارک کے آگے مائنس سے ملٹیپلائی کر دیا ساندرتہ پریورتن کے آگے تو اس طرح سے ہمارا سی ٹو کی جگہ رکھ دیا میں نے پوائنٹ جیرو ون سی ون کی جگہ پوائنٹ جیرو ٹو سمیں وہی انترال ہو گیا دس سیکنڈ کا تو یہ آگیا ٹینس کی پاور مائنس تیری مول لیٹر انورس سیکنڈ انورس اوکے کیونکہ ہم نے ساندرتہ کی کائی مول پر لیٹر میں لی ہے اور سمیں کو سیکنڈ پھر آتے ہیں اگلا جو سمبند ہے ابھی کریہ ویگ آر تتھا رس سمیں کرنا میں کی میں سمبند تلیانک نیم کے انسار ابھی کریہ ویگ ہم اسی کو بول سکتے ہیں کیونکہ تلیانک نیم یہ کہتا ہے کہ کسی بھی رسائنک ابھی کریہ میں جتنے بھی کریہ کارک ہیں ان کے کریہ کرنے والے تلیانک برابر ہوں گے ایک نسچس سمیں انترال میں اور بننے والے اتپاد کے تلیانک بھی برابر ہوں گے اسی کے ویسٹ پر ہم کسی رسائنک ابھی کریہ ویگ کو گرد کر سکتے ہیں اس کی رسمی کرنا میں تھی صحیح بات سمجھ گئے نا کہ یہی لگے ہم نے یہاں پر کہ تلیانک نیم کے انسار ابھی کریہ میں کریہ کرنے والے ابھی کریہوں کے تلیانک تتھا اتپادوں کے تلیانک برابر ہوتے ہیں ارتھات ابھی کریہ ویگ سمست کریہ گھٹکوں کے ساپیج سمان ہوگا مطلب ایک نسچس سمیں انترال میں کریہ کرنے والے سمست ابھی کرکوں کے تلیانک اور اتپادوں کے بننے والے تلیانک بلکل برابر ہوں گے اسی سمبندھ کے آدھار پر ہمیں کیا کرنا ہے ابھی کریہ ویگ نکالنا ہے تو کریہ کے گھٹک کے تلیانک نکالنا ہے مطلب ابھی کرک کے یا اتپاد کے تو ساندرتہ میں کتنا پریورتن ہوا اپون میں گھٹک کا رس سمی کرنا مطلب تھی اس طرح اس سے آپ کو کریہ کرنے والے یا بننے والے اتپادوں کے تلیانک نکالائیں گے پھر کسی کے ویس پر ہمیں ویگ دکھانا ہے سپوز یہ ریاکسن این ون اے پلس این ٹو بی گیس این تھری سی پلس این پور ڈ تو ابھی کریہ ویگ اگر درسائیں گے آر تو یہاں مائنس سائن لگا دیا ون اپون این ون دکھو یہاں پر بتا دو اے کے تلیانک کیسی لکھیں گے آپ کو جو پریورتت ہو رہے ہیں تو آپ نے لکھا ڈیلٹا اے اپون کیا اینڈ ون ایسے بی کے تلیانک لکھنا ہے جو کریہ کر رہے ہیں تو ہو جائیں گے اینڈ ٹو اس طرح سے ہم نے تلیانک بٹا سمی انترال تو سب کا سمی انترال برابر لے لیا جائے تو سب کے تلیانک کریہ کرنے والے جو ہم برابر ہوں گے تو اس طرح سے ابھی کریہ ویگ ہم کسی بھی سمبند سے ایسے نکال سکتے ہیں تو مائنس یہاں کیوں لگایا میں نے کیونکہ یہ ابھی گارہ کے ساتھ اچھ بیگ لیا ہے اور یہاں پر ہم نے ادھوا دیا تو ون اپون این ون ڈیلٹا ا اپون ڈیلٹا ٹ چاہے ہمیں اے کی ساندرتہ میں پریورتن دے رکھا ہے تو ہم بیگ نکال سکتے ہیں ہمیں بی کی ساندرتہ میں پریورتن دے رکھا ہے تو بھی بیگ نکال سکتے ہیں ہم سی کی ساندرتہ میں پریورتن دے رکھتا ہے تو ویگ نکال سکتے ہیں ایسے بھی سنکھ آ سکتے ہیں اور کسی کے بھی ساندرتہ میں پریورتن اور سمان سمان انترال کی ادھار پر جب آپ ویگ نکال ہوگے تو بلکل سمان آئے گا بات کلیے رہے تو اس طرح سے ہمیں یہ سنبند یاد رکھنا ہے اور آگے بڑھیں مائنس ڈیلٹا اے اپون ڈیلٹا ٹی یہ ہے اے کے بلپت ہونے کا ویگ دیان رکھیں ش comforting کوفی سینٹ کو یہاں سے ہٹا دیں تو اے کے بلپت ہونے کا ویگ اور ایسے ہی ڈیلٹا بی اپون ڈیلٹا ٹی بی کے بلپت ہونے کا ویگ ہے اور ڈیلٹا سی اپون ڈیلٹا ٹی سی کے نرمان کا ویگ ٹھیک ہے پتپن ہونے کا ویگ ہے تو اس طرح سے اگر ہمیں اے کے بلپت ہونے کا ویگ نکالنا ہے اور بی کا دیا ہے تو ہم ان کے رسمی کرنہ میٹی سرنگ کو یہاں سے ون اپون این ون کو اٹھا کے میں نے یہاں کر دیا ون اپون تو یہاں ہوگی این ون اپون این ٹو اور یہاں پر بیگر اسی طرح سے اگر ہمیں سی پہ سا پیچ نکالنا ہے اے کے پریورتن لپت ہونے کا ہوگی تو ہم ایسا لکھ سکتے ہیں این ون اٹھا کے وہاں لگا دیا اگر سوچو آپ این ون این ٹو برابر ہیں تو اے کے لپت ہونے کا در بی کے نرمان کے در کے برابر ہوگا ایسے اگر این ون اور این ٹو برابر ہیں تو اے کے لپت ہونے کی در بی کے لپت ہونے در کے برابر ہوگی لیکن اگر این ون این ٹو الگ الگ ہے تو پھر ایک کے لپت ہونے کی در اس ریشو سے نکالنا ہے اوکے اب ہم ایک کوسشن سمجھتے ہیں امونیا نرمان کی حیورگدی میں ایچ ٹو کے لپن کی در ہے تری انٹو ٹینس کی پاور مائنس تری مول پر لیٹر تو این ٹو کے لپن کی در اب ہم امونیا کے اتپن ہونے کی در کیا ہوگی پھر ایک سے سمجھے ہیں امونیا کے نرمان کی حیورگدی میں ایچ ٹو کے لپن کی در ہے تری انٹو ٹینس کی پاور مائنس تری مول پر لیٹر تو این ٹو کے لپن کی در اب ہم امونیا کے اتپن ہونے کی در کیا ہو تو ہم یہاں یقصہ لکھیں گے این ٹو پلس تری ایچ ٹو گفز ٹو این ایچ ٹی تو یہاں آگیا ون اپون دی این ٹو اپون ڈی ٹ بھرابر مائنس ون وائی تری دی ایچ ٹو اپون ڈی ٹ اور یہ ہے ون وائی ٹو دی این ایچ ٹری اپون ڈی ٹ ہم نے اس ابھیقریہ کے آدھار پر ان سمجھت گھٹکوں کے ابھیقریہ ویگ نکال لیے ٹھیک ہے این ٹو کے آدھار تھا تو چونکہ اس کا رسم ہی کرنا میں کس طرح ایک تھا تو سیدھا لکھا مائنس ڈی ایلٹا ایڈس ٹو اپاون ڈیلٹا ٹی کی ویلی جو بلوپن کی در ہے وہ لکھنا ہے آپ کو اگر میں جاتا آمونیا کی نرمان کی در دے رکھئے تو آپ لکھیں ڈیلٹا ایڈس ٹی اپاون ڈیلٹا ٹی کی ویلی آپ کو اس کے رسم ہی کرنا میں کس طرح سے لینا دہنا نہیں ہے تو اب یہاں پر ہم آجا کہ اس طرح سے نائٹڈوجن کے بلوپن کی در ہمیں نکال لی ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے ون بائی تھری مطلب یہاں پر سائن لگ جائے گا اس طرح سے تو نائٹڈوجن کے بلوپن کی در آپ دیکھ رہے ہیں ہائٹڈوجن کے بلوپن کی در کا تھارڈ ٹائم کیونکہ نائٹڈوجن کا ایک مول تب ہائٹڈوجن کے تین مول لگ رہے ہیں اس کا مطلب ہے نائٹڈوجن کے بلوپن کی در اور ہائٹڈوجن کی بلوپن کی در میں اس طرح کا ریلیشن آ رہا ہے کہ ہائیڈروجن کی ون تھرڈ بلوپن کی در اور نائٹروجن کی کمپلیٹ بلوپن کی در پرابط ہو ٹھیک اسی گرہ سے تو آگے ہم نے اس کی ویلیو لگ دی تو یہ ہمارے پاس آ گیا ٹینس پوری پاور مائنس تری مول پر لیٹر اینٹو کے بلوپن کی در اب آتا ہے کہ ان امونیا کے نرمان کی در ٹیک ہے یہ کیا ہے بچو امونیا نرمان کی در تو یہاں سے نائٹ امونیا کا رسم ہی کرنا میں تیس طرح کیا ہاں جائے گا اگر تو بائی تری انٹو یہ ہو جائے گا ایچ ٹو کے بلوپن کی در تو یہاں رکھ دی تو یہ اگر ٹو انٹو ٹینس کی پاور مائنس تری مول پر لیٹر یہ ہے امونیا نرمان کی در تو اس طرح سے آپ کو بیگ نکال لینے ہیں اب ہی کے لیے کہ ٹھیک ہے تو بن جائے گے اب میں سمجھتا ہوں آپ کوئی دکت نہیں ہوگی ٹھیک اسی طرح سے یہ قویسچن ہے کہ ٹو انٹو او فائی گفز ٹھو انٹو پلس ہوگی یعنی ون ایٹ فور منٹ میں انٹو او فائی کی ساندر کا ٹو پوائنٹ ٹھری تھری مول پر لیٹر سے گھٹ کا ٹو پوائنٹ جیرو ایٹ مول پر لیٹر ہو جاتی ہے تو اب ہی کے لیے آپ آوے سیکنڈ انورس منٹ انورس آور انورس میں کیا ہوگا تتہ انٹو کے بننے کی تر کیا ہوگی پہلے ہم نے یہ ریاکشن لکھ لیے ٹو انٹو او فائی گفز ٹو انٹو او فائی گفز ٹو انٹو او فائی گفز ہم انٹو او فائی کے ساندر کا پریورتن کے آدھار پر ویگ نکالنا چاہ رہے ہیں اب ہی کریہ کا ویگ تو اس کا رسم ہی کرنا میتستان کیا ٹو تو ہوگیا مائنس ون بائی ٹو انٹو او فائی فائنل مائنس انٹو او فائی انیشیل اپونڈ میں ڈیلٹا کی سمیہ انٹر آدھار آگے بڑھیں ہمیں انیشیل کنسٹریشن دے لکھی ہے ٹو پائنٹ تھری تھری اور فائنل ٹو پائنٹ جیرو ایٹ تو یہاں پر میں نے ویلیو لگ دی ٹو پائنٹ جیرو ایٹ مائنس ٹو پائنٹ تھری تھری اپون ون ایٹی فور تو آر آگے سکس پائنٹ سیون نائن انٹو ٹی پاور مائنس پور مول لیٹر انورس منٹ انورس تو یہاں منٹ میں ڈائریکٹ ہم نے رکھ دیا ون ایٹی فور تو منٹ انورس میں آگے اب ہم اسے سیکنڈ انورس میں لے جانا ہے تو دیکھو ایک منٹ کتنے کی برابر ہوتا ہے سسٹی سیکنڈ تو یہاں جو میں نے مول پر لیٹر پر منٹ لکھا ہے پہلے منٹ کو میں نے نیچے کر دیا ایسا لکھ سکتے ہیں اسی آرکوئی اس والی کوئیشن کو ہم ایسا لکھ سکتے ہیں منٹ کی جگہ میں نے سیکنڈ رکھ دیا تو اب یہ ہمارا آگیا ون پوائنٹ ون تیری انٹو ٹینس کی پاور مائنس پائک مول لیٹر انورس سیکنڈ انورس میں آگیا اب ہمیں آور انورس میں لے جانا ہے تو ایک گھنٹے میں ساٹھ منٹ ہوتے ہیں تو ایک منٹ میں کتنا ہوگا بچو ون وائچ سکتی آور تو جہاں پر میں نے منٹ لیا ہے یہاں پر پھر یہاں نیچے کر دیا میں نے منٹ تو منٹ کی جگہ میں نے رکھ دیا ون اپاون سکسٹی آور تو اس طرح سے اب یہ آگیا ہے ٹھیک ہے فور پوائنٹ جیرو سیون انٹو ٹینس کی پاور مائنس فور تو منٹ فور پوائنٹ یہ آگیا ہے سکس یہ انسر یہ یہ ہو جائے گا سکس پوائنٹ سیون نائن ہے نا انٹو سکسٹی تو یہ ہے یہاں لکھا ہوا ہے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہے پور جیرو سیون پوائنٹ فور یا ہم اس کو پور پوائنٹ جیرو سیون فور انٹو ٹینس کی پاور مائنس ٹو مول لیٹر انورس اور آور انورس میں بھی لکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو کسی بھی ابھیقریہ کی بیگ میں پریورت ایسے سیکنڈ میں چینج کر سکتے ہیں ٹائم میں کنورٹ کر سکتے ہیں ٹائم کی ریلشن ٹھیک ہے اب اینو ٹو کے بننے کی در تو دیکھو یہاں پر ابھیقریہ ویگ اگر ہم دیکھ ہیں تو اینو ٹو کے بننے کی در اگر آپ دیکھو کہ سممند سے تو یہ ایسے لکھے گا آپ کو کہ ون وائی فور ڈی اینو ٹو مطلب یہاں پر دیکھو آپ این ٹو او فور ٹو ہے جس فور اینو ٹو پلس او ٹو اس کے ساتھ پیچھ تو آپ نے دیکھا کہ ون وائی ٹو ہے نا اور یہاں لیا آپ نے کیا ڈیلٹا این ٹو او فائف اپون میں کیا ڈیلٹا ٹی تو یہ ہو جائے گا ون وائی فور ڈیلٹا اینو ٹو اپون ڈیلٹا ٹی تو یہ کس کے دیکھ رہا ہے ریٹ کے تو بس میں نے یہی کر دیا ریٹ اس پول تو ون وائی فور ڈی اینو ٹو اپون ٹی تو ہمیں نکالنا ہے کیا اینو ٹو کے بننے کی در مطلب ڈیلٹا اینو ٹو اپون ڈیلٹا ٹی تو یہ آگیا فور انٹو ریٹ کوئی ایک ریٹ لیلو اگر منٹ میں نکالنا آنسہ تو منٹ اس طرح سے جائے تو یہ ہے اینو ٹو کے بننے کی در یہاں تک بات کیلئے ہے ٹھیک اسی طرح ایک کوسشن ہے کہ ٹو ایچ ٹو او ٹو جس ٹو ایچ ٹو او ٹو او ٹو کے نرمان کی در ہے چھتیس گرام پر منٹ تو ایچ ٹو او ٹو کے بلوپن کی در اور ایچ ٹو او کے نرمان کی در گرام پر منٹ میں کیا ہو سب سے پہلے بتا دوں کہ جب بیگ نکالتے ہیں تو یا مول پر لیٹر میں اور منٹ ٹائم اگر ہمیں وولیم نہیں دے رکھا تو مول پر ٹائم کے انورس میں نکال سکتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا گرام میں نہیں لیں پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا تینوں کے مول حالی کوٹو کے نرمان جس کی بھی نرمان کی در دے رکھی ہے ہم اس ماترہ کو گرام کو مول میں چینج کر لیں بہن میں نے کوٹو کے مول نکال لیے 36 اپون 32 1.125 مول یہ اتنے مول کوٹو کے نرمت ہو رہے ہیں کتنی سامنے میں 32 مول ٹھیک ہے 36 گرام پر منٹ مطلب ایک منٹ سمجھ گئے نا کی کوٹو کے نرمان کی دہ 36 گرام پر منٹ 1.125 مول ایک منٹ تو یہاں پر اوٹو کے اتنے ہونے کی در ہو گئی این اوٹو اپون ڈیل تی ایس خور تو 1.125 مول پر منٹ ہمیں اس طرح سے این اوٹو کے نرمان کی در پتا ہو گئی مول پر منٹ اب ہم اوٹو کے بلوپن کی در مول پر منٹ میں تو آپ ٹو ڈھا کے اور اوٹو کے نرمان کی در سے ملٹی پلائی کر دیں اس طرح سے ایچ اوٹو کے بلوپن کی در جو ہے اوٹو کے نرمان کی در کا دو گنا ہے کیوں کیونکہ دو مول بکتت ہو رہے کبھ ایک مول اوٹو بن دا تو یہ آگیا آپ کے پاس ایچ اوٹو کی بلوپن کی در مول پر منٹ میں اب مول سے گرام میں چینج کر دو تو ملٹی پلائی کر دو آپ اس مول پر منٹ میں آپ ملٹی پلائی کر دیں گے تو 2.25 into 34 گرام پر منٹ میں چینج ہوگئی اس طرح پر منٹ میں آگئی ہی کسی طرح سے ایچ ٹو کے نرمان کی در نکال نہیں تو ایچ ٹو کا رسم نہیں کر نمی تیس 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 دو ہے اس لئے دول ہو جائے گا تو 2 into n 2 upon entity تو اس طرح سے ایچ ٹو کے نرمان کی در جو ہے وہ 2 کے نرمان کی در سے اتنی ہوئے دول اور پھر آپ ایچ ٹو کے انگوہ سے ملٹیپلائی کر دو گئے تو یہ بول پر منٹ میں آئی کہ یہ گرام پر منٹ میں آئی تو اس طرح سے اگر کہیں پر ایسا question آتا ہے گرام پر منٹ میں نکالنا تو ڈائریک کیسے نہیں کہ آپ ڈائریک گرام پر منٹ میں ہی لے مات اور اگر نکال لیں پہلے مول میں چینج کر لو اور پھر اس کے بعد کی calculation کرنی ہے کی کسی طرح ایک question ہے a2 gives 2b plus c یا ابھی کریا کا پرارم داب ہے 90 mm دس منٹ کے پسچار ہو جاتا 180 mm تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پر a gass a b gass c b gass مان لیا جائے کہ اس کا initial pressure ہے p مطلب میں اس کو ایسے یہاں سے لیلوں ایک بار کہ ہم یہ لکھیں کہ یہ پی آئی جب یہ 0 نہیں 0 اب پی آئی موٹل کتنا ہو جائے گا کی آئی پلس p پلس 2 p پلس p اور یہ کتنا ہے 180 اور یہاں initial pressure کتنا ہے 90 تو 180 is 90 plus 2 p 90 تو کی ہو گیا 45 تو اس طرح سے داب میں جو پریورت نہ ہے پرارم داب سے کتنا داب گھٹ کے پریورت نہ ہے مطلب پون لیٹ ٹی 45 پون 10 تو اس طرح سے اتنا pressure جو بدلا ہے p i سے جو p 1 مطلب گیا ہے یہاں پر اسی کو لینا نہ کہ ہم ان کے ڈیفرس اور اس طرح سے یہ ویگ آگیا 4.5 ATM مطلب کل pressure کا 4.5 ATM pressure جو ہے ایک منٹ میں چینج ہوگا ہمیں اس پون ٹل چینج یہاں پر میں بتا دوں کہ یہاں پر کی اس کیا ہے یہاں پر جو میں نے بیگ میں یہاں پر لکھ دیا ہے کہ آپ کو اب اوکریا کا وہ یہاں پھر تو یہاں جو داب میں پریورتن کا مطلب ہوتا ہے کہ پرتی سمیں میں اب کار ٹھیک ہے آمی کارک کے کل داب کا کتنا بھاگ اتباد میں بدل رہا ہے مطلب ڈیلٹا پی اس کو ٹو یہ ہے پی تو یہ جو پی ہے یہ وہ پی ہے جو کی جیسے پی آئی مائنس پی لکھ رہے ہیں آپ اور یہ پی میں تو یہ ویلیو رکھ نہیں تو یہ نکال لینی ہے کتنا داب جو پرارمبی داب ہے اس کی کل داب کا کتنا داب پرتی منٹ کی حساب سے اتباد میں بدل رہا ہے وہ رکھنا ہے آپ کو ڈیلٹا پی کی جگہ داب میں پریورتن کا مطلب یہ نہیں کہ پرارمبی پرانت مکان تھا کہ پرتی منٹ میں کل کتنا داب جیسے یہاں پر میں نے question جو solve کیا ہے کہ یہ ہے یہ کتنا داب پرتی منٹ میں جو ہے اتباد میں بدل رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے 45 جو بھی داب کی منٹ ہے ایم ایم میں لکھتے ہی تو یہ ہو جائے گا اس طرح سے 45 ایم ایم پرتی منٹ میں داب خد بات میں بدل رہا ہے یہ ہو گیا اس کا عوکریا عوکار کیا ان کے داب کی ادار پر ہے عوکریا ویگ کے پرکار تو بچھو دو پرکار کا عوکریا ویگ ہوتا ہے یہ ایبریج ایک لمبے سمیں انترال میں عوکریا کا ویگ عوصت ویگ کہلاتا ہے ریٹ ایبریج پلس دن چلی کہ ایبریج نکال لیا جائے کہ کل کتنی ساندھتا پریورتن آیا اور کل کتنا سمیں لگا ان کا ریش لے لیا جائے تو وہ ہے عوصت ویگ کیونکہ ہر سیکنڈ ہر منٹ میں بیگ تو الگ بدل رہے ہوں تو تو یہ کہلاتا ہے عوصت ویگ جو عوصت ویگ اگر ہمیں نکال لہا تو عوصت ویگ سمیں کے ساتھ گھٹتا ہے کیونکہ سمیں انترال میں ساندھتا پریورتن کے مان گھٹتے جاتے جیسے جیسے سمیں بڑھتا جائے گا دلٹا سی کی ویلیو بھی گھٹتی جائے بچوں اس لئے عوصت ویگ میں نے پہلے بتا دو گھنٹے تک چلی تو اس کے ہر ایک سیکنڈ میں ہر ایک منٹ میں کتنی کتنی چلی یہ سیکنڈ کے بھی اس کے فریکشن میں کتنی چلی مطلب ایک گھنٹے تک چل رہے ہیں یا دس گھنٹے تک چل رہے ہیں تو کتنی دوری تی یہ عوصت ویگ نکلائے گا لیکن چھنڈ میں ایک سیکنڈ میں یا ایک گھنٹے میں یا اس کے گھنٹے کے سیکنڈ میں کسی بھی ایک سمیہ میں سوکش میں جو بیگ ہوتا ہے ابھی کریہ کا اسے بولتے تات کالی بیگ یہ لکھا کہ ابھی کریہ کسی چھنڈ میں ابھی کریہ بیگ تات کالی بیگ کہ کہ کم کی لگ بھگ جیرو کے جیسے تو اتنے سوکش میں سمیہ انترال میں جو ساندرتہ پریورتت ہوا تو ان کا ریشو لیا جائے تو یہ نکلے گا تات کالی بیگ تو دھیان سے سنیں کہ اتنے سوکش میں سمیہ انترال میں جو ڈیلٹا سی کا مان نکالنا آسان نہیں کہ مالو آپ ایک گھنٹے تک چلے تو ایک سیکنڈ میں کتنے چلے ہوں گے تو ایک سیکنڈ کے وی فریکشن میں کتنے چلے ہوں گے تو اتنی چھوٹی دیسٹینس نکالنا آسان نہیں ٹھیک اسی طرح سے سوکش سمیہ انترال میں ہم تات کالی بیگ میں ساندرتہ پریورتن نکالنا یہ آسان نہیں ہے تو ایسے میں کیا کرتے ہیں تات کالی بیگ میں دیلٹا سی کا مان اتیان سوکش مہونے کے کارٹ اس کا پریوگ مان کرنا پریوگ مہ پن کرنا کٹھن ہے پریوگ مہ پن یہاں پر ہو جائے گا پریوگ مہ پن کٹھن ہے اتہ اس ویگ کا نردھارن کرنے کیلئے ہم کیا کرتے ہیں اوسط ویگ کے بکر کے کسی بندو پر ایک اس پر سریکھ لے کر اس کا ڈھال گیاد کر لیا جاتا ہے اور اس طرح سے دیکھو اب یہ پوائنٹ پر نکال مالو اب ہی دس میں سیکنڈ پر ویگ نکال سکتے ہو کہ یہ جو ہے کہ یہ جیسے آپ کو ٹھیٹا نکال 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 سکتا ہے ان کا ریشو لے کر تو سٹیٹ لائن جا کے نیچے جہا ٹچ ہو رہی ہے وہ ٹھیٹا نکال لے ساندرت میں پریبت سمینترال کا ریشو لے بھی نکال سکتے اب یہ دیکھ رہے ہیں لائن نیچے کی طرح ساب اگر ڈھال ڈھال ٹھیٹا کی ویلی نگیٹی ہو جائے گی اگر ڈھال اوپر کی طرح جا رہی ہے تو ٹھیٹا کی ویلی پوچٹی آئی گی اس طرح سے ٹھیٹا مائنس مائنس ڈھال سی اپون ڈھال ٹی اب یہاں پر چونکہ ٹھیٹا کی ویلی نگیٹی ہے تو ویلی تو پوچٹی بھی آئے گا تو اس طرح سے ہمیں نکال رہا ہوتا ہے ات پات کے سا پیش نکال ہوگے تو گراف ایسے چلے گا تو یہاں سے بھی ٹھیٹا ایسے نکال سکتے ہیں کہ ماللو آپ اس پوائنٹ پر نکال رہے ہیں یہ ماللو بیس میں سیکنڈ پر ویگ نکال رہے ہیں تو اس پوائنٹ پر ایک سرل ریکھ لے لیا آپ نے ایسی اور اس کا یہ ٹھیٹا نکال لیا تو یہاں دھال دھنا تمک دکھ رہی میں بیگ میں پریورتن ماپنی نہیں ہوتا کہ ایک سیکنڈ میں آپ کا ویگ کتنا پریورتت ہوا ہوگا آپ ایک گھنٹے چلیں دو گھنٹے تو آپ پریورتن دکھنے لگے گا کہ آپ کم دھوڑی تیہ کر پاؤ گے اگلی گھنٹے پہ لیکن ایک سیکنڈ میں کتنا ویگ پریورتن ہوا یہ ماپن سم کو نہیں ہے اس لگ دکھتا ہے پھر ایک اور ہوتا ہے پرارم بگ لگ بگ سون سم میں بلکل اب اگریا کے ترانت سٹارٹ ہونے کے ٹائم میں جو اب اگریا بگ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں پرارم بگ اس کا مان ادھ ادھ ہوگا کیونکہ اس سم اگر سب سے جاد ہوگا اور اس ویگ سب سے جاد ہوگا تو اس ویگ کا مان اوسط ویگ وکر کے سون سم سم بندو پر ایک سب 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 ہوگا مطلب تات کال ویگ سے بہت زیادہ ہوگا اس طرح سے نکال جاتا ہے ویگ وں کا کرم دیکھیں تو ایبریج ویگ اور سب سے زیادہ ہوگا ایک انیشیل ویگ اس طرح سے ایک گراپ سے دیکھو ایک گراپ ہے 600 سیکنڈ پر مطلب 600 سیکنڈ آئے گا بھی ہوگیا ہمارا ڈیلٹا سی اور یہ کیا ہوگیا بچوں ڈیلٹا تی اب چاہی سمیں انترال کتنا بھی بڑا ہو تھیٹا تو وہی آئے گا اور چھوٹا لوگ تو بھی تھیٹا وہی آئے تو اتنی پوائنٹ پر تھیٹا نکالنا یا ساندرتا ٹائم نکالنا کٹھے نہیں سلی پرارمبک ساندرتا اور انتیم ساندرتا کے ویس پہ پرارمبک ساندرتا پوائنٹ جیرو فور اور اس طرح سے ٹائم دیکھ تو یہ نکلا آیا ہمارا اسٹینٹینیس ریٹ تو آپ کو کسی بھی پوائنٹ پر نکالنا ہے تو یہاں ایک سرال ریکھا لے کہ یہاں ساندرتا یہاں سمیں انترال لے کی نکال سکتے ہیں یا ثیٹا نکال سیدھا سیدھا تو اس طرح سے ہمیں یہ اچھی طرح سے سمجھنا ہے تو تین بار دیکھیں تب آپ کو بلکل کلیر ہو جائے کہ کوئی دکت نہیں آئے ٹھیک ہے تو پھر ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اوکے